دعا کرو ہر وقت کہ اللہ ہم کو زیارت حسین اس دنیا میں نصیب ہو چوبیس گھنٹے تمہاری زبان پہ یہ کلمات ہو اور آج کا یہ مخصوص دن جو میرے امام سے منصوب ہے اس امام کا واسطہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو کہ اللہ ہمارزخ نے فید دنیا زیارت الحسین بار بار نصیب ہماری ڈیسٹینی کرولا ہے یاد رکھو ہمارا مخام کرولا ہے ہم کرولا کے لئے دنیا میں آئے اور یہ بھی دعا کرو اس کے ساتھ کہ اللہ ہمارزخ نے شفاعت الحسین اور ہم کو حسین کی شفاعت نصیب دوستو یہ عجیب بات ہے ہر معصوم کی شفاعت چلے گی میں نے کئی مرتبہ بولا اس پر پورے عشق پڑھاؤں اس دعا کے اوپر ہر معصوم کی اللہ کے رسول سے لے کر زمانے کے امام تک سیدانیوں کی سب کی شفاعت چلنے والے ہیں اور حصول کافی کی روایت بھی ہے چھڑے امام کی کہ امام نے اشارت فرمایا کہ ہم اپنے شیعوں کی شفاعت کریں شہزادی کونین کا وہ نام فاطمہ رکھا اس لئے گیا کہ جس کا مطلب ہی یہ کہ مادر حسین ایک بہت بڑے گروہ کو جہنم کی آگ سے روزہ محشر بچا لے گی سب کی شفاعت چلے گی لیکن دعا کسی کے لئے نہیں امام علی کے لئے یہ دعا نہیں میں کوئی کمپیر نہیں کر رہا سب اپنے مقام پر صحیح سب کا مقام ایک ہی ہے لیکن مولا حسین کے لئے صرف یہ دعا رکھی گئی اللہ کے رسول کے لئے بی بی کے لئے کسی کے لئے یہ دعا نہیں رکھ کہ آپ دعا کریں لیکن اس طرح دعا مانگنے کے لئے نہیں کہا جائے کہ اللہمارسخ نے فی الدنیا زیارت الحسین و فی الاخرہ دیش و بات یہ تو ایک دعا ایک دعا اور رکھی گئی جو زیارت آشورہ میں جو زیارت آشورہ کا پیک پوری زیارت کمپلیٹ ہونے کے بعد ہم سجدے میں جا کے یہ دعا کرتے ہیں جہاں پہ زیارت آشورہ ختم ہوتی ہے سجدے میں جا کے کہتے ہیں اللہمارسخ نے شفاعت الحسین یوم الورود یہ وہی یوم الورود یہ وہی لحد ہے وہ پہلی رات کہ جہاں سے ایک نئی زندگی شروع ہوتی اس رات میں شفاعت الحسین مل جائے دوستو یہ دو چیزیں دو دعائیں اپنے ورد رکھو اس کا ورد رکھو چوبیس گھنٹے تمہاری زمان پہ یہ جملہ کہ اللہ مجھے مولا حسین کی زیارت نصیب ہو اور شفاعت الحسین نصیب ہو اگر یہ تم کو مل گیا تو سمجھے تمہارا مقصد پورا ہوگی یہ بہت بڑی دعا ہے ہم ایزی لے رہے ہم کتنی دفعہ پکارتے ہیں کتنی دفعہ یہ دعا کرتے ہیں ایک ہزار دعائیں ہیں ہماری آپ ایک ہزار دعائیں مانگیں لیکن اپنی ساری دعاوں میں یہ دعا کو بھی ایٹ کرو خنود میں چلتے پھڑتے یہ ضروری نہیں ہے کہ وضو سے رہو وضو سے ہے تو بہت اچھی بات گاڑی چلا رہے بیٹھے ہوئے یہ پڑھ کے نکلو دیکھو تمہارے حالات کیسے بدلتے ہیں کیسے تمہارے کام بدلتے ہیں تصور حسین تمہارے ذہن میں آئے گا مخام حسین تمہاری ذہن میں آئے گا کربلا کی زیارت کی امپورٹنس تم کو آئی تمہارے دل میں وہ خواہش پیدا ہوگی وہ آرزو ہوگی وہ تمنا ہوگی وہ مش ہوگی کہ میں زیارت امام حسین دوگی ایک دفعہ جاؤ پھر پھکا ایک دفعہ جاؤ پھر امام حسین کی زیارت کی دعا کرو اور پھر یہ بھی دعا کر دے رہو کہ اللہ مجھے شباہت الحسین دے آج ہم کو اندازہ نہیں آج ہم کو اندازہ نہیں آج میرے ہاتھ و پیر میں طاقت ہے اس وقت اندازہ ہوگا جب کوئی تمہارا سہارا نہیں ہوگا اس وقت اندازہ ہوگا when you will be all alone ملکل اکیلے ہوگی نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے نہ ماں ہے نہ باپ ہے نہ بھائی ہے نہ بہن ہے نہ شہر ہے کوئی نہیں ہی تمہارے سہار تو ملکل اکیلے اس وقت شفاہت الحسین مل جائے